تو دوستو آج 6 اپریل 2020 سنوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں پھر سے چینی بیماری کو لے کر دیش کے سبھی ناغریکوں کے لیے بڑی خبر آئی ہے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ پتہ گو بھی کھانے سے یعنی کہ بند گو بھی کھانے سے چینی بیماری ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پوری ریپورٹ اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں چینی بیماری کو لے کر ایک اور بڑی خبر آئی ہے جس کے مطابق آنے والی گرمیوں میں چینی بیماری جلد ختم ہو جائے گی تو اس کے بارے میں بھی جو پوری ریپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن کو لے کر ایک خبر انٹرنیٹ پہ فیل رہی ہے کہ پندرہ اپریل سے انیس اپریل تک کے لیے لوگ ڈاؤن کھولے گا اور پھر اس کے بعد پھر سے اٹھائیس دنوں کے لیے سیکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا تو ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں بھی بتائیں گے پوری بات اور پوری ریپورٹ اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن کو سزا کھولے کر ایک نیا پرافدھان سامنے آیا ہے لوگ ڈاؤن کا نیم توڑنے پر ایک کرڑ روپے جرمانے کے ساتھ سات سال کی جیل تک ہو رہی ہے تو یہ کہاں پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے تو دوستو آج کے مکھے سماچار میں کچھ بڑی بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کے لیے بے حدی مہت پون ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تو بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر ہے کہ چینی بیماری کے مریض پوری دنیا بھر میں ہوئے بارہ لاکھ ترپن ہزار نو سو انیس اور ان بارہ لاکھ لوگوں میں سے انسٹھ ہزار ایک سو انہتر لوگوں کی جان جا چکی ہے بلکل تازہ ریپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ بارہ لاکھ لوگوں میں سے دو لاکھ ستاون ہزار لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تو بات تھی پورے دنیا بھر کی لیکن آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں بھارت کے آکڑوں پر تو بھارت میں بھی چینی بیماری کے مریض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں بھی چینی بیماری کے مریضوں کی کل سنکھیا 4254 ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں ان 4254 میں سے 321 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ 119 لوگوں کی ٹوٹل جان جا چکی ہے بھارت کے اندر ابھی جو بلکل ایکٹیو کیس ہیں جو مریض ہیں بھارت کے اندر چینی بیماری کے وہ 3214 ہیں بلکل تازہ ریپورٹ کے مطابق بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری سے نپٹنے میں سفل ثابت ہو سکتی ہے دکھشن کوریا کی 3T نیتی یعنی کے پلیننگ جی ہاں دکھشن کوریا میں آپ کو بتا دیں چینی بیماری کا کہہ جو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ وہاں پر ایک پلیننگ کی گئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے 3T آپ کو بتا دیں اس کو بھارت بھی اپنا سکتا ہے 3T کا مطلب ہے پہلے ٹیسٹ فیٹریس اور پھر ٹریٹ یعنی پہلے چینی بیماری کے مریضوں کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بعد وہ کس کس سے ملا ہے بلکل ذمہ داری کے ساتھ ان سبھی لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور اس کا بھی ٹیسٹ کیا جائے اور پھر ٹریٹ کیا جائے یعنی کہ ان کا علاج کیا جائے اگر یہ نیتی بلکل صحیح سے اپنائی جائے گی تو امید ہے کہ چینی بیماری پر بہت اچھی روک مل سکے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پتہ گوبی کھانے سے چینی بیماری کے ہو جائیں گے آپ شکار آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس وائرل دعوے کا سچ جی ہاں اگر آپ فیس بک ووٹس اپ یا انٹرنیٹ چلاتے ہوں گے تو شاید آپ کے پاس یہ میسج آیا ہوگا جس میں لکھا ہے کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق چینی بیماری پتہ گوبی سے فیل سکتی ہے کیونکہ چینی بیماری کے جو کٹانوں ہیں وہ پتہ گوبی پر بہت زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں اسی لیے پتہ گوبی سے دوری بنائیں جنہیت میں جاری راجستان سرکار جی ہاں ایسے یہ پورا میسج لوگوں کے پاس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں بلکل تازہ ریپورٹ کے مطابق یہ خبر جھوٹی ہے فیک ہے WHO یعنی کہ وشوا سنگٹھن نے ایسی کوئی جانکاری ساجہ نہیں کی ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ پتہ گوبی سے یعنی کہ بند گوبی سے چینی بیماری کا زیادہ خطرہ ہے لیکن ساتھ میں یہ خبر ضرور ہے کہ اگر آپ پتہ گوبی بنائیں تو اس کو صحیح سے پکا کر کھائیں اگر آپ کچھا زیادہ کھائیں گے تو اس سے دکت ہو سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بھارت میں چینی بیماری کا کہہر گرمی آنے کے بعد ہو جائے گا ختم آئیے بتائیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں وشش شگ جی ہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے تاپمان میں وردی ہوگی گرمی آئے گی تو ویسے ہی چینی بیماری کا جو پرکوپ ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا لیکن جانکار کہتے ہیں کہ جو مہاماری ہوتی ہے جو ایسی فیلنے والی بیماری ہوتی ہے وہ اصل میں موسمی بیماریوں کی طرح نہیں ہوتی لیکن آپ کو بتا دیں چینی بیماری کو لے کر یہ ریپورٹ جرور آئی ہے کہ جو چینی بیماری ہے وہ بہت زیادہ تھنڈے علاقوں میں کافی تیزی سے فیل رہا ہے لیکن جہاں پر تھوڑا سرد ہے تھوڑا گرم ہے تو وہاں پر چینی بیماری کے جو فیلنے کی رفتار ہے وہ دھیمی ہے اسی لیے کئی جانکاروں کا ایسا ماننا ہے کہ گرمی آنے کے بعد جو چینی بیماری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس بات سے اور بھی جو بہت سارے جانکار ہیں وہ سہمت نہیں ہیں یعنی اس بات کے بہت تھوڑے سے چانس ہے کہ تاپمان بڑھنے سے چینی بیماری ختم ہو جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی لوگ ڈاؤن بڑھنے کو لے کر WHO کے نام سے وائرل ہو رہا ہے یہ میسیج پانچ دن لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد پھر لگے گا اٹھائیس دنوں کا لوگ ڈاؤن آئیے بتائیں اس میسیج کی سچائی جی ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے مکہ سماچار میں ایسی خبریں بتائیں جس سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ بہت بڑے بڑے نقصانوں سے بج سکیں آپ کو بتا دیں ایک طرف چینی بیماری کا نقصان ہے لیکن اسی بیچ میں بہت سارے فیک نیوز فیل رہے ہیں ہم آپ کو روز ہی کچھ بڑے بڑے فیک نیوز کا خلاصہ کرتے ہیں بلکل تازہ ریپورٹ کے مطابق تو امر اجالہ پر ایک ریپورٹ ساجہ کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی ایک میسیج ساجہ کیا جا رہا ہے واتس اپ پر فیس بک پہ جس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہو ہے یعنی کہ جو سواس سنگٹھن ہے وشو کا اس نے لوگ ڈاؤن کو لے کر پروٹوکول جاری کیا ہے یعنی کہ نیم جاری کیا ہے اس نیم کے مطابق بھارت میں بھی پندرہ اپریل سے لے کر انیس اپریل تک لوگ ڈاؤن کی چھوٹ دی جائے گی اور پھر بیس اپریل سے لے کر اٹھارہ مہی تک یعنی کہ اٹھائیس دن کے لیے دوبارہ لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا اور پھر سے انیس مہی سے چوبیس مہی تک کے لیے چھوٹ دی جائے گی یعنی کہ پانچ دن اور پھر سے پچیس مہی سے لے کر دس جون تک کے لیے پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں یہ خبر بالکل ہی جھوٹی ہے امر اجالہ پر جو تازہ ریپورٹ ساجہ کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی جانکاری ڈبلو ایچو نے نہیں ساجہ کی ہے اور ایسا کوئی پلان نہیں بنایا ہے سب دیش میں ان دیش کے ہی اپنے اپنے پلان ہے کہ لوگ ڈاؤن کتنے دن چلے گا تو آپ کو ایسے خبروں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ہم ایک خبر ضرور بتانا چاہیں گے کہ اتر پدیش کے گوتم بدھنگر میں لوگ ڈاؤن کو تیس اپریل تک بڑھانے کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں جی ہاں بھارت میں ایک ایسی جگہ ہے گوتم بدھنگر جو کہ یو پی میں ہے وہاں پر اب تیس اپریل تک لوگ ڈاؤن رہے گا باقی پورے بھارت کا کیا ہوگا یہ تو آنے والے چودہ اپریل کو ہی پتا چلے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بھوپال میں کل رات بارہ بجے سے لاغو ہو گیا پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن کیول دودھ اور دوا کی دکانیں کھولیں گی راشن کی دکانیں بھی رہیں گی بند جی ہاں مرد پردیش کی راج دھانی ہے بھوپال اب یہاں پر لوگ ڈاؤن کا جو نیم ہے وہ بہت زیادہ سخت کر دیا گیا ہے ابھی جو رات بیتی ہے اور جو اس کا سمیہ تھا بارہ بجے اس سمیہ سے اس لوگ ڈاؤن کو لاغو کیا گیا ہے اس کے تحت اب شہر کے اندر کرانے کی دکانیں بھی نہیں کھولیں گی صرف دودھ کی دکان کھولیں گی اور میڈیکل کی دکان کھولیں گی باقی راشن کی ہوم ڈیلیوری وغیرہ کی جائے گی اس کے علاوہ صرف ایمرجنسی کے وقت کوئی باہر جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اپنے گھر کے باہر قدم بھی نہیں رکھے گا تو بھوپال میں تھوڑی زیادہ سختی کی گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ان جگہوں پر لوگ ڈاؤن توڑنے کی سزا ہے بہت بڑی اگر لوگ جان لیں گے تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلیں گے جی ہاں اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ صرف ہمارے بھارت میں لوگ ڈاؤن نہیں ہے بلکہ دنیا کے کئی دیشوں میں لوگ ڈاؤن ہے لیکن آپ کو بتا دیں دنیا کے کئی دیش ہمارے بھارت سے زیادہ سخت ہیں اگر آپ وہاں کی سختی سنیں گے اور لوگ ڈاؤن کا نیم توڑنے پر کیا سزا دی جا رہی ہے اگر آپ اس کو سنیں گے تو شاید آپ چونک جائیں گے آپ کو بتا دیں اٹلی کے اندر بینا ضروری کے گھر سے باہر نکلنے پر دھائی لاکھ روپے کا جرمانہ رکھا گیا ہے اور چالیس ہزار لوگوں کو یہ جرمانہ بھرنا بھی پڑا ہے آپ کو بتا دیں سعودی عرب میں بیماری چھپانے پر ایک کرڑ روپے کا جرمانے کا پرافدھان بنایا گیا ہے اسٹریلیا میں لوگ ڈاؤن کا نیم توڑنے پر 23 لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا اس کے علاوہ روس میں کوئی جرمانہ نہیں ہے بلکہ سیدھے کوارنٹین کا نیم توڑنے پر لوگ ڈاؤن کا نیم توڑنے پر سات سال کی سزا ہوگی آپ کو بتا دیں میکسکو میں تین سال کی سزا کا پرافدھان ہے اس کے علاوہ فلیپینز میں تو جو فلیپینز کے راشپتی ہیں انہوں نے کوارنٹین کا نیم کا علنگن کرنے پر پر سیدھے گولی مارنے تک کے آدیش دے دیئے ہیں اس کے علاوہ دکشن افریقہ میں اصلی کی گولی نہیں ماری جا رہی بلکہ بینہ وجہ گھر سے نکلنے پر پولیس والے ربڑ کی گولی مار رہے ہیں جس سے چوٹ بھی لگتی ہے تو دوستو یہ کچھ بڑے بڑے دیش تھے جہاں پر لوگ ڈاؤن کا نیم توڑنے پر بہت سکھ سزا دی جا رہی ہے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ اگر آپ چینی بیماری سے جڑی ہوئی سٹیک جانکاری جاننا چاہتے ہیں اور چینی بیماری سے جو افواہیں آ رہی ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پی ٹی آر نیوز ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پر جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو نیچے ایک بیل کا آئیکن ملے گا اگر آپ اس پر کلک کر لیں گے تو آپ کو نوٹفیکشن کے دوارہ ہر روز چینی بیماری سے جڑی ہوئی سٹیک اور سچی جانکاری ملے گی پی ٹی آر نیوز ویب سائٹ کا لنک ہم نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بینہ راشن کارڈ نہیں ہے ان لوگوں کو بھی اب راشن ملے گا آپ کو بتا دیں اس بات کا اعلان دلی سرکار نے کیا ہے جن بھی لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان لوگوں کو ایک ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر اپنا ریجسٹریشن کروانا ہوگا جو بھی لوگ ریجسٹریشن کروانا ہوگا تو ان کو پرتی ویکتی پر پانچ پانچ کلو راشن دیا جائے گا سرکار کی طرف سے بلکل فری میں جس ویب سائٹ پر جا کر ریجسٹریشن کرنا ہے اس کا لنکھ ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے دیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لوگ ڈاؤن کے دوران سوگی نے شروع کی راشن کی ہوم ڈیلیوری جی ہاں چینی بیماری کو روکنے کے لیے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اسی دوران سبھی لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے سوگی کمپنی نے جو کہ بنا ہوا کھانا لوگوں تک پہنچاتی تھی اب وہ آٹا چاول ڈال وغیرہ اپنے سیلسمن کے ذریعے لوگوں تک بھیجوائے گی یعنی کہ ہوم ڈیلیوری کرے گی لیکن فیلحال یہ سوگی دھا سوگی کی دہرہ دون میں ہے لیکن آنے والے دنوں میں دیش کے اور راجیوں میں شروع کر سکتا ہے اور پھر راشن وغیرہ بڑی آسانی سے ملے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لائف انشورنس پالیسی کا پریمیم بھرنے کے لیے ملے گا تیس دن زیادہ سمیں نہیں لگے گی کوئی پینیلٹی جی ہاں چینی بیماری کے کارنگ چل رہے لوگ ڈاون سے لوگوں کو ہو رہی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بیما ڈپارٹمنٹ نے جیون بیما پالیسی دھارک کو بڑی رہادی ہے بیما ڈپارٹمنٹ نے جیون بیما پالیسی دھارک کو پریمیم بھوکتان کرنے کے لیے تیس دن کا زیادہ سمیں دیا ہے یعنی جن بھی لوگوں کو مارچ میں یا اپریل میں اپنا پریمیم بھرنا تھا اگر وہ نہیں بھریں گے اور تیس دن تک لیٹ بھی کر دیں گے تب بھی ان پر کوئی پینیلٹی نہیں لگے گی ادھک جانکاری کے لیے آپ اپنے بیما ایجنٹ سے آپ نے بیما کمپنی سے بات کر سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس راج جس سرکار نے لانچ کیا چینی بیماری سے نپٹنے والا ایپ لوگوں کی کرے گا مدد جی ہاں میزورم سرکار نے چینی بیماری کو لے کر ایک ایپ لانچ کیا ہے جو کہ لوگوں کو چینی بیماری کے بارے میں سہائتہ دے گا اور الارٹ کرے گا اس ایپ پر آپ کو چینی بیماری کے لگ بھگ سبھی جانکاریاں مل سکیں گے اس کے علاوہ جو چینی بیماری کے مریض ہیں ان کو بھی ٹریک کیا جا سکے گا اس ایپ سے تو آپ چاہیں تو آپ بھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا لنک کسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے رہے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو مائی کے آخر تک آئیں گے دسویں باروی کے جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر لگ بھگ سبھی پرکشاؤں کو رد کر دیا گیا ہے یا ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے تو ایسے ہی میں ایک بڑا سوال ہے کہ جو ریزلٹ ہیں دسویں باروی کے بورڈ کے تو کیا وہ ریزلٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو آپ کو بتا دیں جانکاری کے مطابق سی بی ایسی بچی ہوئی ساری پرکشاؤں کو کروانے کے بعد مائی کے آخری تک ریزلٹ جاری کر دے گا اور آپ سی بی ایسی ڈوٹنک ڈوٹن پر جا کر اپنا ریزلٹ چیک کر پائیں گے یعنی کہ مائی کے آخر تک ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 6 اپریل 2020 کو یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پوروانومان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران کیرل میں دچڑی اور آنٹرک تمیل نادو میں ہلکی سے مدھیم بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ پوروی اصم میں اروناشل پردیش میں بھی کچھ ستھانوں پر بارش جاری رہنے کی سمبھاونا ہے آپ کو بتا دیں پوروی اصم میں اور اروناشل پردیش کے کچھ ستھانوں پر پہلے سے ہی بارش ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں گے تاپمان کی تو آپ کو بتا دیں دیش کے پشریمی بھاگوں کے ساتھ ساتھ مدھے اور دکشنی راجیوں میں دن کا تاپمان ساماننے سے اوپر رہے گا یعنی غرمی بڑھے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری سے جڑی فیک نیوز سے نپٹنے کو وکیپیڈیا کی پہل گلت سوچناوں کا پرتیک بھاشا میں ملے گا جواب جی ہاں اگر آپ نہیں جانتے وکیپیڈیا کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں وکیپیڈیا ایک ایسا پورٹل ہے جہاں پر آپ کو لگ بھگ سبھی چیز کی جانکاری مل جائے گی اور لگ بھگ دنیا کی سبھی بھاشا میں آپ کو بتا دیں اب آپ کو وکیپیڈیا پر چینی بیماری سے جڑی ہوئی جو فیک نیوز ہے اس کی جانکاری ملے گی اور لگ بھگ بہت ساری بھاشاوں میں یہ جانکاری ملے گی جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہی ہے کہ چینی بیماری سے زیادہ چینی بیماری کے افواہ فیل رہے ہیں اور لوگ اس سے بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو یہ ایک بڑی سنس تھا سامنے آئی ہے جو کہ اب چینی بیماری کے فیک نیوز پر نظر رکھے گی ادھک جانکاری کے لیے آپ وکیپیڈیا پر جا سکتے ہیں آپ کو گوگل پر سرکاری نوکری کی بھرتیاں نکالی گئی ہیں جس میں آپ آن لائن آویدن کر سکتے ہیں 30 اپریل 2020 تک اگر آپ یوگتاؤں کو پورا کرتے ہیں تو باقی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ویکنسی کے بارے میں ادھک جانکاری پر آپ کر پائیں گے دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے دوستو جیسا ہے کہ ہم نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دوسرے دیشوں میں لوگ ڈاؤن کا نیم توڑنے پر ایک کرڑ روپے کا جرمانہ ہے تو کہیں پر سات سال کی سزا ہے جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں بھارت میں بھی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پی ایف خاتے میں آدھار سے آن لائن اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی جنگتی تھی ای پی ایف وہ نے دے دی ہے راہت جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جن بھی لوگوں کا پی ایف خاتہ ہے وہ لوگ ابھی اپنے پی ایف خاتے میں جمع جو راشی ہے اس میں سے پچھتر فیزدی پیسے جن بھی لوگوں کا ڈیٹو برث وغیرہ پی ایف اکاؤنٹ میں غلط ہے تو ان لوگوں کے ساتھ پریشانی ہو رہی ہے تو ایسے ہی میں ای پی ایف او نے یعنی کہ پی ایف ڈیپارٹمنٹ نے لوگوں کو اس بات کی سوویدہ دی ہے کہ آپ آن لائن اپنے آدھار کارڈ سے ای پی ایف او کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا جنم دن صحیح کر سکتے ہیں اور پھر آپ آسانی سے پیسے نکال پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس کمپنی نے بنائی سپیشل انگوٹھی پہننے والوں کو چینی بیماری سے لڑنے میں ملے گی مدد جی ہاں چینی بیماری سے جہاں ایک اور ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے وہیں کیلیفونیا کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ کے دوران ایک خاص رنگ سامنے آئی ہے یعنی کہ انگوٹھی جس کے ذریعے آپ کو چینی بیماری سے لڑنے میں مدد ملے گی آپ کو بتا دیں اس رنگ کا نام ہے اورا جو کوئی بھی اس رنگ کو پہنے گا تو یہ رنگ آپ کو آپ کے شریل کا تاپمان وغیرہ بتاتی رہے گی اس کے علاوہ آپ کے شریل میں جو بھی گتیوی دیاں ہوں گی اس کے بارے میں بھی یہ بتائے گی لیکن یہ ہمارے بھارت میں یا پوری دنیا میں بکنے کے لیے کب اپلپد ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے تو دوستو آج 6 اپریل 2020 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پون خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے باقی اب روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار تھینکس پر ووچھیں